بھارتی ادھاکارہ تمنہ بھاٹیا نے ہندی تامل اور تلیگو فلموں میں ایک سا مقبولیت حاصل کی ہے ایک انٹرویو میں ادھاکارہ کی جانب سے زندگی میں دو بار دل ٹوٹنے کا انکشاف کیا گیا معروف ادھاکارہ حال ہی میں نیجی پارڈکاسٹ میں بطور مہمان شریک ہوئی جہاں انہوں نے اپنے پروفیشنل زندگی سے متعلق گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ محبت میں دھوکھا کھانے سے متعلق بھی مداہوں کو آگاہ کیا ادھاکارہ کا دورانے انٹرویو کہنا تھا کہ زندگی میں میں نے دو بار دل ٹوٹنے کا تجربہ کیا جو میری ذاتی ترقی کے لیے انتہائی اہم تھے تمنہ بھاٹیا نے بتایا کہ مجھے پہلی محبت اس وقت ہوئی جب میں بہت کم امرتی میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس وقت ہوا جب میں نے محسوس کیا کہ مجھے اپنی زندگی میں مزید کچھ چاہیے تھا صرف ایک شخص کے لیے میں وہ تمام چیزیں نہیں چھوڑ سکتی تھی جو میں چاہتی تھی ادھاکارہ نے دوسری بار دل ٹوٹنے کا تجربہ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ دوسری بار میرا دل اس وقت ٹوٹا جب مجھے احساس ہوا کہ وہ شخص میری زندگی میں طویل مدت کے ساتھی کے طور پر میرے لیے بہتر نہیں ہے ادھاکارہ نے اگرچہ دل ٹوٹنے کا تجربہ شیئر کیا مگر انہوں نے ان لوگوں کے نام نہیں شیئر کیے جن کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچی علاوہ ازی اپنی انٹرویو میں تمنا بھاٹیا نے ریڈ فلیگز کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کیا اور بتایا ریڈ فلیگ لوگ جھوٹ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں واضح ہے ادھاکارہ تمنا بھاٹیا نے گزشتہ سال جون میں لسٹ سورس ٹو کے ساتھ ہی ادھاکار وجہ ورما کے ساتھ اپنے تعلق کی تصدیق کی تھی دونوں کو گزشتہ کئی ماہ تک ایک ساتھ دیکھا گیا تھا اور اسی باعث دونوں کے افیرز کی خبریں بھارتی میڈیا میں سرگرم تھی لیکن دونوں کی جانب سے اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں دی گئی تھی